موڈل ویلیج شاداب کریواز زلہ شوپیاں کی سڑک محکمہ آر اینڈ بی جمہو کشمیر کے تحت آتی ہے مذکورہ سڑک کی لمبائی ساڑھے چار کلومیٹر ہے پہلی دفعہ دوہزار چھے عیسوی میں پی ڈی پی کانگریس اتحاد والی حکومت نے اس سڑک کے اوپر تارکول بچھایا تھا آج تقریباً آٹھ سال گزرنے پر بھی اس سڑک کی مرمت نہیں کی جا رہی ہے میں پیچھلے کافی ٹائم سے اسی لئے شوپیاں جو کریواز مانلو پہلے نام تھا ہمارا یہاں پہ ابھی شاداب کریواز ہو چکا ہے اسی پہ پچھلے پانچھے سال سے گاڑی چلا رہا ہوں تو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی یہ مطلب ہے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو اس سڑک پر یہ جو یہاں پہ شوپیاں سے یہاں تک کی ٹوٹل جو ڈسٹنس ہے اپروکزیمیٹلی سکس ٹو سیون کلومیٹر سے جس پہ نارملی اگر ہم دوسرے روٹ پہ ڈرائیو کریں تو پندرہ بیس میٹ لگ جاتے ہیں برٹ ہمیں شوپیاں سے یہاں تک ڈرائیو کرنے میں نیئرلی پینتہ آلیس میٹ لگتے ہیں اچھا آپ کی گاڑی میں آپ کو ایک دن میں کتنا بھجتا ہوگا ہے پروکزیمیٹلی اور نقصان کتنا ہوتا ہے ہمارا جو بنتا ہے ایک فیرے کا یا ریٹرن تین سو روپے بن جاتا ہے اس پہ جو روڈ خراب ہے تو ہمیں تقریباً سو ڈیڑھ سو روپے تیل کا ہی خرچہ جاتا ہے کیونکہ مینٹینینس بھی گاڑی کا لگتا ہے ہم گاڑی بہت زیادہ فاسٹ بھی نہیں چلا سکتے لوگ یئرز میں چلانی پڑتے ہیں جس سے تیل بھی زیادہ ہی خرچ ہو جاتا ہے ہم پہ مطلب آپ گاڑے میں جا رہے ہیں اور ہم نے فائنینس پہ گاڑیاں لیئے ہیں اور سبھی لوگوں نے فائنینس پہ آویل کی تھی ابھی فائنینس آئی سا ہی آوٹسٹرینڈنگ ہے اور گاڑیاں بلکل خراب ہو چکی ہیں خستہ غال ہو چکی ہیں یہاں پر دیکھو سڑکے ہماری کیسی ہیں سڑکی ہماری ہیں ہم جانب ہم چلتے ہیں ہمارے کپڑے اس میں تباہ ہو جاتے ہیں سڑکے میں اتنی پرابل ہے ہمیں چلنے بہت پرابل کرتے ہیں ہمارے بچوں کو پرابل ہوتی ہے چلنے میں آنے میں چلنے میں ہمارے یہاں کے جتنی ملازم ہیں جب وہ چاہتے ہیں آتے چاہتے ہیں ان کو پرابل ہوتی ہے یہاں پر تو سڑکے کا ایسی حال تا ہے کہنے کی بات نہیں اور یہاں پر ہمارے اس وڈر میں یہاں پر مارٹر ریش دیا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ہماری سڑکے دھوک کیسی ہیں ہم خود پانی میں چڑھ رہے ہیں آپ ہماری سڑکوں کو کچھ کیجئے تاکہ ہماری سڑکوں میں یہاں پر رولی ڈالی جائے گے یہاں پر تیل ڈال جائے گے تاکہ ہمیں آنے جانے میں کوئی پرابل نہ ہو ہماری گاڑی بھی پرابل ہو جب یہاں پر برخ پڑتی ہے تو ہماری گاڑی آٹھاٹ دن دستہ دن یہاں پر بند رہتی ہے میں میڈیکل شاپ چلا رہا ہوں کیسر میڈیکل سٹور ہوں میں یہاں چلا رہا ہوں پھچھلے دس سال سے تو اس کی وجہ سے روڑ کی وجہ سے کیا پرابلنس ہوتے ہیں وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کسی بھی محضب معاشرہ جو ہے کوئی بھی محضب معاشرہ ہو اس کی جب پہچان ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اچھی سڑکیں مانی جاتی ہیں اب دیکھیں دو ڈائی گنٹے گاڑی کو ہماری شکر چھے کلومیٹر روڈ ہے ہماری لگ بر ڈائی گنٹے لگتے ہیں گاڑی کو چلتے ہوئے تو پیشنٹ کہیں پیشنٹ آئیسے ہیں جو دم دو آپ کسی دنوں میں یہ ہمارا پی پی پیشنٹ دیکھتا پہنچ نہیں پایا بلکل بلکل لیول بھی ڈرتا ہے گاڑی چلانے سے گاڑی ٹوٹ جاتی ہے شادہ آپ کریوہ کی مین سڑک کی شکستہ حالی کو دیکھتے ہوئے ہم زلہ ترقیاتی کمیشنر شوپیان اور اگزیکیٹیو انجینئر محکمہ آر اینڈ بی زلہ شوپیان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری سڑک کی مرمت کے لیے فیل فور اقدامات اٹھائیں اور ہم ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ زلہ شوپیان کے ڈپٹی کمیشنر کے فون نمبر صفر ایک نو تین تین دو چھے زرو دو سات آٹھ اور اگزیکیٹیو انجینئر کے فون نمبر صفر ایک نو تین تین دو چھے ایک نو زرو ایک پر فون کر کے کام کرنے کے لیے زور دیں میں مشیر الحق منحاص انڈیا انہرڈ کے لیے